ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو این آر یو ایم موویز تو کیسے ہیں؟ اب سب دوست امید ہے کہ اب سے بہت بڑیا اور مزے میں ہوں گے اور آج کا یہ ویڈیو آپ کا مزہ دگنا کر دے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر اب سب ہی دوستوں کے لئے لے کر آیا ہوں ساؤت کی تاب پانچ ہندی ڈب فلمیں جو کہ دو ہزار بائیس کی لیٹسٹ اور فرش فلمیں ہیں اور ابھی تک ان فلموں کو یوکیوب پر اپلوڈ نہیں کیا گیا لیکن یہ فلمیں آپ کو این افشری ایچ کیو ورزن میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گی تو آج کا یہ ویڈیو دھماکے دار ہونے والا ہے اور ویڈیو کو لیسٹ تک دیکھتے رہنا اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی فلم کا لنک کتنے نمبر پر رکھا گیا ہے اور آپ بڑی بڑی فلمیں بھی دیکھنے سے رہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پانچ فلمیں پروائیڈ کرائی جائیں گی جن میں سے کچھ 2022 میں ریلیس ہوئی فریش فلمیں ہیں اور کچھ ہنڈی ڈگڈ میں دیکھنے کے لیے آپ کو ملیں گی این آر این یو ایم موویز پر دیلی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو اپ لوڈ کرتا ہے اگر آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائیڈ کر دو اور ساتھ میں بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے اور ویڈیو کی کام ڈاؤن لسٹ کی طرف چلتے نمبر ایک پر آنے والی فلم کی بات کریں تو اس فلم کا نام ہے ڈائری یہ فلم 2022 کو ریلیز ہوئی ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے 89 پانیان نے اور فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے ریٹنگ ملی ہوئی ہے 7.6 اور آڈینس کی طرف سے بھی بہت اچھے ریلیوز ملے اگر اس فلم کی کاسٹ کی بات کرے تو اس فلم میں آپ کو نظر آنے والے ہیں اربل ندھی پابیترا میں ریموت ہو اور کشور کمار کے جیسے کالاکار اگر آپ اربل ندھی کے فین ہیں اور ایکشن تھرلر فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اب آتے ہیں مووی کی ہنڈی ڈبڈ کی طرف تو یہ مووی ابھی تک افیشلی ہنڈی ڈبڈ میں ریلیز نہیں ہوئی لیکن یہ مووی آپ کو این افیشلی ایچ کی ورزن میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی مووی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا جائیے اور جلد سے جلد فلم کو ڈاؤن لوڈ کیجی لنک کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے نمبر دو پر آنے والی فلم کی بات کریں تو اس فلم کا نام ہے کنٹیرا یہ فلم 2022 کو ریلیز ہوئی ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے رشبے سیٹی نے اور فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے ریٹنگ ملی ہوئی ہے 9.5 جو کہ بلاک بسٹر ریٹنگ ہے اور فلم کو آڈینس کی طرف سے بھی بہت اچھے ریلیوز ملے ہوئے اگر اس فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو اس فلم میں آپ کو نظر آنے والے ہیں رشبے سیٹی، سپیتاما گو بڑا اور اچوت کمار جیسے کالاکار اگر آپ رشبے سیٹی سر کے فین ہیں اور ایکشن تھرلر فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اب آتے ہیں مووی کی ہنڈی ڈبڈ کی طرف تو یہ مووی آپ کو افیشلی ہنڈی ڈبڈ دیکھنے کے لیے مل جائے گی مووی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جل سے جلد جائے اور مووی کو ڈاؤنلوڈ کیجئے لنک کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے نمبر تین پر آنے والی فلم کی بات کریں تو اس فلم کا نام ہے لکی مین یہ فلم دو ہزار بائیس کو ریلیز ہوئی ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ناگیندر پرساد میں اور فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے ریٹنگ ملی ہوئی ہے سات اشاریہ آٹھ جو کہ بلاک بسٹر ریٹنگ ہے اور فلم کو آڈینس کی طرف سے بھی بہت اچھے ریلیوز ملے ہوئے ہیں اگر اس فلم کی کاسٹ کی بات کرے تو اس فلم میں آپ کو نظر آنے والے ہیں پونتے راج کمار سنگیتہ سرینگری اور ڈارلنگ کرشنا جیسے کالا کار اگر آپ پونتے راج کمار سر کے فین ہیں اور ساؤت فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اب آتے ہیں مووی کی ہنڈی ڈبڈ کی طرف تو یہ مووی ابھی تک افیشلی ہنڈی ڈبڈ میں ریلیز نہیں ہوئی لیکن یہ مووی آپ کو این افیشلی ایچ کی ورزن میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی مووی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا جائیے اور جلد سے جلد فلم کو ڈاؤن لوڈ کیجئے لنک کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے نمبر چار پر آنے والی فلم کی بات کریں تو اس فلم کا نام ہے پکا کمرشل یہ فلم 2022 کو ریلیز ہوئی ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ماروطی نے اور فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے ریٹنگ ملی ہوئی ہے پانچ اشاریا دو جو کے اور فلم کو آڈینس کی طرف سے بھی بہت اچھے ریلیوز ملے ہوئے اگر اس فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو اس فلم میں آپ کو نظر آنے والے ہیں گوپی چند، راشی کھنا اور راو رمیش جیسے کالاکار اگر اب گوپی چند سر کے فین ہیں اور ایکشن کامڈی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اب آتے ہیں مووی کی ہنڈی ڈبڈ کی طرف تو یہ مووی ابھی تک افیشلی ہنڈی ڈبڈ میں ریلیز نہیں ہوئی لیکن یہ مووی آپ کو این افیشلی ایچ کی ورزن میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی مووی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا جائیے اور جلد سے جلد فلم کو ڈاؤن لوڈ کیجی لنک کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے اگر آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بل آئیکان کو لازمی دبا دیں